اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو دا چینل دا گارڈنگ ہب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے گارڈنگ کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو ہے ہماری وہ ہے اگر آپ گھر میں گارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی لازمی ہیں مطلب گارڈنگ ٹولز آپ کے پاس جو ہونے لازمی ہیں آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کے پاس وہ ہیں اگر نہیں ہے تو آپ بزار سے جا کے لاسکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے قریبی بزار سے نہ مل سکے جی تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو گارڈنگ ٹولز ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے آپ کی پاس ایک سیزر لازمی ہونی چاہیے سیزر نہیں یا تو آپ سیزر رکھ سکتے ہیں یا گارڈنگ شاپ سے آپ جا کے کٹر پرچیس کرتے ہیں کٹر آپ کا کافی مہنگ آئے گا پر ایک بار لے آئے تو اگر آپ کیئر کے ساتھ اس کے استعمال کریں تو وہ آپ کو یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہ سکتا ہے سیزر ہونی چاہیے کٹر آپ کا آ جائے گا تقریباً پندہ سو دو ہزار یا میکسیمم پچیس سو کا آپ کا کٹر آ جائے گا وہ آپ کی ہارڈ برانچ بھی کٹ کر دے گا اور آپ نے کوئی اگر درخت کی موٹی برانچ بھی کٹ کرنی ہے تو وہ بھی ایزی لی کٹ ہو جائے گی ہمارا جو کام ہے وہ گارڈنگ روپ ٹوپ گارڈنگ کا ہے چھت پہ گارڈنگ کریں گے ہم گھر کی چھت پہ یا لون میں تو ہمیں جو ہے اس کی ضرورت بہت کم پڑے گی لہٰذا آپ ایک کینچی گھر میں کوئی دیکھ سکے سیپرٹ کینچی آپ ایک رکھ سکتے ہیں کینچی کے بعد دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو چاہیے یہ ایک ٹول گارڈنگ ٹول ہے یہ اسے ہم عام زبان میں بمبو کہتے ہیں آپ کی زبان میں اگر کچھ اور کہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے یہ مٹی ڈالنے کے لئے کام آتا ہے مٹی آپ بھریں اور اس کو پوٹ کے اندر ڈالنے ایزی لی آپ کے ہاتھ بھی نہیں گندے ہوں گے مٹی مکس کرنے کے لئے مٹی ڈالنے کے لئے مٹی نرم کرنے کے لئے یہ کافی استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کے پاس یہ ٹول ہونا لازمی ہے اس ٹول کے بعد جناب باری آتی ہے اگلے ٹول کی اور وہ ہے ہم ہی سے کہتے ہیں کانڈی بڑے سائز والی کانڈی بھی ہوتی ہے ایک چھوٹے سائز والی کانڈی ہوتی ہے اور ایک ٹول ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے یہاں تک لوہے کا باریک سا وہ بھی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے ابھی میرے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے وہ شاہ پہ پڑا ہوا ہے تو ہم جو ہے اس کانڈی کی مدد سے گھر پہ گارننگ ایزیلی کر سکتے ہیں یہ کانڈی آپ کے استعمال ہوگی گوڑائی کرنے کے لئے مطلب کوئی بھی ویڈز بغیرہ جڑی بوٹیاں آپ کے گملے میں اگ جاتی ہیں مثال کے طور پر چناب یہ آپ کا گملہ آگیا یہ آپ اس کے ساتھ حرام سے اپنی پلانٹ کی گوڑی کر سکتے ہیں گوڑی کرنے کے بھی بہت سے فوائد ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے کہ ہم اپنے پلانٹ میں گوڑی کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنی چاہیے اور کتنی دیر بعد کرنی چاہیے جی تو یہ اس پلانٹ کا اس ٹول کا یوز ہو گیا اس پلانٹ کو رکھ دیتے ہیں ہم سائٹ پر اس ٹول کے بعد جناب باری آتی ہے ہمارے اگلے ٹول کی اس ٹول کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ہمارے اگلے ٹول کی باری آتی ہے ٹول یہ اس ٹائپ کی کوئی بھی پرات جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے لازمی طور پر پرات نہیں تو آپ کے پاس بارٹی جو ہوتی ہے پلاسٹک کی اس کا ڈککن ہونا چاہیے میں آپ کو ڈککن بھی لاکر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو پلاسٹک کی کوئی بھی پینٹ والی بارٹی ہو اس کا ڈککن بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اب یہ ڈککن اور یہ چیزیں کیوں ہونی چاہیے آپ کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ اس ٹرے کے اندر اپنا چھوٹے پلاٹ چھوٹے ہیں کپس میں جو آپ نے گروہ کیا میں کٹنگ ہو گئی سیڈلنگ آپ نے سیپلٹ کیا یہ کوئی بھی کسی بھی کسم کا پلاٹ جو چھوٹے کب میں لگا ہوا آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں پیارہ لگے گا اور جو ہے آپ کی جگہ بھی کم لے گا اس کے اندر آپ اپنا کوئی پلاٹ بغیرہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں اگر وہ اس کا سائز تھوڑا سا بھی بڑا ہو تو آپ ازیلی اس کے اندر اپنا پلاٹ بھی شفٹ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں نیکس چیز جو آپ کے پاس ہونی لازمی ہے یہ ٹوکری اس ٹائپ کی ٹوکری آپ کے پاس ہونی لازمی ہے میں نے آپ کو الویرہ کا پلانٹ دکھایا تھا آپ کو اپنا وہ میں نے اسی ٹوکری کے اندر گروہ کیا ہوا تھا اس کے اندر آپ شوپا رکھ لیں یا کوئی توڑا رکھ لیں اس کے اندر مٹی ڈال کے آپ ایسی لی پلانٹ لگا سکتے ہیں کافی اچھی گروہ دوتی ہے اس کے اندر پلانٹ کی اور اس کے اندر آپ اپنی کوئی چیزیں بغیرہ کوئی ٹول کچھ بھی آپ جو ہے آپ اپنی چھوڑے پلانٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر بات کرتے ہیں اگلی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہماری ڈسٹ بین چھت پہ یہ کہیں پہ بھی آپ گارڈننگ کرتے ہیں تو دسٹ بھی ان کا ہونا لازمی آپ کے پاس کوئی بھی ویسٹ آتا ہے پتے شوپر خراب مٹی بغیرہ اور ڈیوز اور کچھ بھی جو ویسٹ آپ اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی خات بن جائی خات کیسے بنائیں گے وہ انشاءاللہ ہم کسی نیکس ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں کبر کریں وہ فل ڈیٹیل ویڈیو ہوگی آپ کے لیے کہ آپ گھر پر خات کیسے بنا سکتے ہیں کچھ ویسٹ سے کوئی بھی آپ پاس ویسٹ ہے تو اس سے آپ خات بنا سکتے ہیں کچھ چیزیں یہ ہیں آپ پاس ایک برش ہونا لازمی ہے جس آپ اپنے چھت کی گارڈن کی صفائی کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس اس ٹائپ کے کپ ہونے بہت لازمی ہے اس ٹائپ کے کپ ہوں گے آپ کافی چیزیں جو ہے کٹنگ اور سیڈلنگ وغیرہ جو ان کپ سیڈل کریں اور اس کے اندر اپنے پلانٹ لگائیں easy to grow یہ دیکھیں میں ہمیں ڈریننگ جول کیے ہو ہیں آپ بھی اس سے ڈریننگ جول کر کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک basket ہونے چاہیئے bucket ہونے چاہیئے جس کے اندر آپ اپنی مٹی سٹور کر سکتے ہیں مٹی سٹور کر لیں اس کے اندر آپ اور جب آپ کو ضرورت ہو اس کے اندر سے مٹی نکال لیں بھر دیں اور اپنے پورٹ کے اندر بھریں اس کے اندر پران لگائیں basket کے بعد جس میں آپ نے مٹی رکھی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہو نازمی ہیں وہ ہو ہے وہ ٹوٹا ہوا گملا ٹوٹا ہوا گملا ناظرین کام کرتے وقت ٹوٹ جائے بزار سے ٹوٹا ہوا ہی لے آئیں وہ آپ کا use ہو گا چھوٹی ٹھیک ریاں بنانے کے لئے ٹھیک ریاں کیوں بناتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ drainage hole جو ہوتا پورٹ نیچے اس کو cover کرنے کے لئے ہم ٹھیک رکھتے ہیں ٹھیک رکھیں گے اس کا برمتری ڈال کر دیں گے اور اس کے اپنا پلان لگا لیں گے تو جو نیچے سے over water جو ہم نیچے سے ڈرین ہو جائے جو over water کر جتے ہیں لوگ اور نیچے سے ہوا باکی کروسنگ بھی رہے گی اور roots کو جو وہ آپ کے پلان کی جو ہے وہ ہوتی رہے گی تو بات کرتے ہیں ہماری نیکس چیز کی جو سب سے زیادہ امپورٹر ہے روپ ٹوپ گارڈننگ کے لئے تو آئیے جناب اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لاسٹ جو ہمیں چاہیے گارڈننگ کے لئے اور وہ بہت ضروری ہے وہ ہے جی ہمارا یہ پلاسٹک یہ پلاسٹک بہت بینیفیشل ہے اگر آپ نے پلانٹس کو کور کرنا ہے سردیہ کو دنوں میں تو آپ اس کو دو سککس لگا کے اس کو پر باندھ کے اپنے پلانٹس کو کور بھی کر جتنے بھی گارڈننگ کے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ یہ کور نیچے ہوتا ہے یہ آپ کی چھت کو گندہ ہونے سے بچائے گا اور گاروالوں کی ڈانٹ سے بھی بچائے گا کیونکہ اگر چھت گندی ہو گئی تو بہت زیادہ ریئر چانسی ہیں کہ آپ کی گارڈننگ جو ہے وہ گاروالے نہ کرنے دیں کیونکہ آپ چھت پہ بہت زیادہ گند ڈالتے ہیں تو لہذا آپ گارڈنگ آج سے بند ہے تو اپنی گارڈنگ کو continue رکھنے کے لیے یہ شاپ پر آپ کے پاس ہونا لازمی ہے یہ تھی کچھ چیزیں جو آپ کی گارڈنگ کے لیے آکھ بہت ہونا لازمی ہیں اور آپ گارڈنگ کو بہتر بناتی ہیں آپ گارڈنگ سکل کو بہتر بناتی ہیں صفائی جتنی ہوگی آپ گارڈنگ بھی اتنا پیارا لگے گا اور آپ کو کام کرنے بھی مزا آئے آج کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کریے گا کسی بھی چیز کے بارے میں چاہیے ہوگی تو کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو چیز کے بارے گایٹ کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ سے موسیقی موسیقی موسیقی